موسیقی آئیں اور لوگوں کی مدد کریں ہم سٹی ون نیوز کے ذریعے سے قرآن محادیث کے مطابق پرتا رکھتے ہوئے ایسے افراد کی خاموش شیخوں کو سن کر آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں کچھ لوگ جھوٹی شہرت کے لیے مدد تو کرتے ہیں مگر جن کی مدد کی جاتی ہے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا جاتا ہے جبکہ خدا کا حکم ہے مدد ایسے کرو کہ کسی کا عزت نفس مجرور نہ ہو نمبر ایک بیوہ خاتون رابعہ بی بی آنکھوں سے نابینا ہے اس کا بیٹا بے روزکار ہے بیوہ خاتون کی بہو سخت بیمار ہے تھیلے سیمیا کی مریضہ ہے ان کا کوئی گھر ہے نہ در ہے نمبر دو ایک بڑا شخص اور اس کی بیوی نہیت ہی غریب ہیں ایک بند اور پرانیٹیو ویل میں رہتے ہیں نمبر تین ایک پٹان فیملی جن کا اچھا خزا بزنس تھا مگر اب غروبت نے دیرے ڈال لیے کھانے پینے سے بھی تنگ ہیں سفید پوش اور نہیت مجبور ہیں نمبر چار ایک ایسی بیبس خاتون جو قرائے پر رہش پذیر ہے اس کا بیٹا پدیشی معذور ہے اس کے سگے بھائی نے اپنے بیمار باپ کو گھر سے نکال دیا بیبس بیٹی نے اپنے باپ کو اپنے ذمہ داری مان کر اپنے پاس رکھ لیا ہے ان سب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کی ضرورت تھے تاکہ گھر بھار کے ساتھ ساتھ ان کے کچن کے معاملات بھی حل ہو جائیں ہم کسی کا تماشا کبھی نہیں بنانا چاہتے کیونکہ تماشا بنانے والوں کا خدا کی ذات ایسا تماشا بنا دیا کرتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا کچھ لوگ بیبسوں کا تماشا بنا رہے ہیں وہ خدا کے کہر سے ڈریں اور توبہ کریں لیکن ہم ایسے افراد کو میڈیا اور اخبارات میں ضرور نمائع کریں گے جو ان غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں سکرین پر چلنے والے ورسل نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں سکرین پر چلنے والے ورسل نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں سکرین پر چلنے والے ورسل نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں سکرین پر چلنے والے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں سکرین پر چلنے والے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں سکرین پر چلنے والے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں اور مدد فرمائیں